بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی برز ویلکم ٹو ایسی لرننگ ٹیو دوستو آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یو ڈی سی کا ایک ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ ہیدر آباد میں ہوا ہے یہاں پر آپ یہ ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ پار یو ڈی سیز آر ٹی او ہیدر آباد تو چلتے ہیں وی برز ٹیسٹ کے جانب ٹیسٹ شروع کرتے ہیں یہاں پر دوستو لکھائے کہ اٹیمٹ آل کویسٹن تو پہلا کویسٹن ہے نار تپریقہ میں واقعہ ہے یہاں پر کریٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے سوال نمبر دو ہے فارمولہ کین بی یوزد ان وچ اپ دی فالوینگ تو دوستو مایکروسوفٹ ایکسل، مایکروسوفٹ پورڈ اور مایکروسوفٹ ایکسس ان تینوں میں ہم فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر کریٹ اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر تین ہے نیب سٹینٹس پار نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو سوال نمبر چار ہے کوویڈ نائنٹین سٹینٹس پار کرونا وائرس ڈیزیز ٹو تاؤزنڈ نائنٹین سوال نمبر پانچ ہے اس کو انڈ ڈائرک سپیچ میں بھی برز ہم اس طرح لکھیں گی یہ ہمارے پاس انڈ ڈائرک سپیچ بنے گا سوال نمبر چی ہے اپٹیمیسٹ رائٹ انٹونیم اپوزیٹ اپٹیمیسٹ کا انٹونیم پیسیمیسٹ ہے اپٹیمیسٹ کی معنی خوش امید کی ہے یا امید پرس کی ہے تو اپٹیمیسٹ کا اپوزیٹ پیسیمیسٹ ہے لیکن یہاں پر جولی کہہ ہے ڈیجیکٹر ڈیپریس ڈاوٹ پول یہ بھی ٹیک ہے سوال نمبر ست ہے یہاں پر پار لگے گا سوال نمبر آٹھ ہے یہاں پر سلٹر ہاؤس لگے گا جہاں پر جانور خوراک کیلئے زباہ کی جاتے ہیں اسی سلٹر ہاؤس کہا جاتا ہے سوال نمبر نو دیکھیں دوستو کت ان کن کت ان کن کی معنی ہے عزیز و اقارب تو یہاں پر دوستو کن لگے گا سوال نمبر دس ہے ان اناٹشل رائٹ میننگ ان اناٹشل کی معنی ہے بہت مختصر و قتمی ان ابریف آف ٹائم سوال نمبر گیا رہے کہ دیر آر پور پرزن وزو وزو میں چار پرائز ہے یہاں پر اپشن بی ٹیک ہے کوسٹن نمبر بارہ میں تو یہاں پر ویورز اپشن دی گئی ہے لیکن سوال جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ کوسٹن اس طرح ہو سکتا ہے دوسرا خلیفہ کون تھی حضرت عمری پاروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کریکٹ اپشن اپشن ڈی بنتا ہے سوال نمبر تیرہ ہے کہ اپوائنٹ رائٹ ناؤن اپوائنٹ کا ناؤن ویورز اپوائنٹ منٹ بنے گا اس کا ناؤن لکھنا ہے اپوائنٹ کا ناؤن اپوائنٹ منٹ ہے سوال نمبر چودہ ہے کیسہ بلانکہ اس لکیٹیڈ این ویچ اپ دا فالنگ کیسہ بلانکہ یہ موروکو میں ہے مراکش یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر پن رہے ون وو ڈائس پار انوبل خاز اسکار مرٹر اسی شہید کہا جاتا ہے دوستو سوال نمبر سولہ ہے دی لینگویج دیٹ کمٹیوٹر کین انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسکیوٹ اسکار مشین لینگویج یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر سترہ ہے دور بقرہ سورہ بقرہ میں جو بقرہ کا لفظ ہے بقرہ کے معنی ہے یہاں پر کریکٹ اپشن ڈی ہے سوال نمبر اٹھارہ ہے سوال نمبر انیس ہے رائٹ برادرز انوینٹڈ ایروپلین ایروپلین جہاز جو ہے ویورز وہ رائٹ برادرز نے جات کیا تھا یہاں پر وائٹ برادر لکھا ہے وائٹ نہیں رائٹ برادرز سوال نمبر بیس ہے تو سوال نمبر بیس ویورز ہمارے ہاں یہاں پر جس بائی نے یہ ٹیسٹ بنائے ہیں یہ تو بلکل اس قیسٹن کو بول ہی گیا ہے کہ ٹرانسلیٹڈ تو انگلیش بائی کیا ٹرانسلیٹ کر یہاں پر تو اللہ رحم پرمائے اس بندی پر سوال نمبر اکیس ہے ون جمشید واز ٹو ہی کوڈ آلرڈی سپیک ویری ویل یہاں پر کوڈ لگے گا دوستو سوال نمبر بائیس ہے ون وو کیل اپ پبلک پیگر اس کارڈ اسیسینیٹر یہاں پر اسیسینیٹر لگے گا سوال نمبر تئیس ہے پاؤنڈیشن از اپارٹ آف بیلڈنگ بیلو گراؤنڈ لیول گراؤنڈ لیول کی دیچی بیلڈنگ کی جو پارٹس ہوتے ہیں اسی بنیاد یعنی پاؤنڈیشن کہا جاتا ہے سوال نمبر چوبیس ہے گین گراؤنڈ گین گراؤنڈ کی معنی ہے اور تاہیس 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 تاہیسی ترقی کرنا اور مشہور ہو جانا بیکم مور پاپولر اور ایکسیپٹس یہ بھی ٹھیک ہے سوال نمبر پچیس ہے کہ مین پروپوزز گارڈ ڈیسپوزز یہاں پر بٹ نہیں لکھنا چاہیے اس محاوری کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہو پلین بناتا ہے اور خودتالہ اسی ترقیہ کامیابی یا ناکامی عطا کر دیتا ہے سوال نمبر چوبیس ہے سورہ عبدیہولی قرآن مینز دکیو سورہ کعب کی معنی کی یعنی غار کی ہے یہاں پر اپشن سی ٹھیک ہے سوال نمبر ستائیس ہے اس کا پیسیو وائس بنے گا یہاں پر یہ ٹیک لکھا ہے سوال نمبر اٹھائیس ہے کاشن کاشن کا ایڈجیکٹیو کاشیس ہے یہاں پر بین کیرپول ہے یہ غلط لکھا ہے کاشن کا ایڈجیکٹیو کاشیس ہے سوال نمبر اٹھائیس ہے دکیپیٹل آب اسٹریلیا اس کین بیرہ یہاں پر کین بیرہ یہ ٹھیک لکھا ہے سوال نمبر تیس ہے الاسکا از اپارٹ آب ریشیا یہ غلط لکھا ہے دوستو الاسکا از اپارٹ آب یو ایس اے تو یہاں پر اپشن بھی ٹھیک ہے تو دوستو یہ رہا ہے بی آر یو ڈی سی اور آر جیو ٹسٹ کا پہلا حصہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے